میں ان کے لئے دعا گو ہوں سرکار امام زمانہ ان کے عزت اور بخت میں اور عذاب افرائے ملک صاحب تو خصوصی دعا لگو ڈاکٹر صاحب انہوں دی بڑی میند ہے تو اٹھے وحس تے درود پڑھو محمد علی محمد ازاد یہ تجراب شہر علی بید ڈاکٹر تحصیر حیدر صاحب تو ہم میں گزارش کن ہوا ہے میرے واجب لدیت انداب کی بلا عمران حضر زہدی صاحب سے اور ان کے بعد زاکر گلفام حسین گلفام صاحب جہاں میری آواز سنیں درود پڑھے محمد علی محمد دعا برائے زہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلواتکا علیہ وعلا عبائی کا سباتی وفی حاضی ساتھ وفی کل ساتھ ولیم وحافظم وقائدن وناصرم ودلیلن وائنن حتا تسکینتو ارزکا تاؤن وطمت فیہا وطبیلا یا رب محمد وعلا محمد صلی اللہ محمد وعلا محمد وعلا محمد وعلا محمد واجل فارجہ اول محمد باوزنن سلوات پڑی یہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آجیں ایک مجلس کا محول بنا لیں تھوڑا سا بائی ادھر آجیں آپ سے بھی درخواست ہے عیدی صاحب بڑی مہربانی ہے آپ کی آپ بڑے ہیں ذرا ایک مجلس کا محول بن جائے ہم نے تو مولا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے ماشاءاللہ جی بہت شکریہ شایدی تھوڑا سا آپ بھی مربانی کریں یہ مجلس کا ایک محول ہوتا ہے اگر ہم یہ بنائیں گے ہمارے مہمان جو ہیں وہ ایسن طریقے سے آپ کو مجلس سنائیں گے ہمارا مقصد بھی مولا کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے با آواز بلند سالوات پڑی بہت شکریہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری با آز بلند تر سالوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سمت صلات و السلام على سیدنا و شفینا و طبیب قلوبنا عبدالقاسین محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم وآلہ تیبین الطاہرین الماسومین اما بعد فقط کالاللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ قَوْلُهُ الْحَقُ وَهُوَ اَسْتَكُ الْقَائِلِينَ بَاوَى زِبْلًا سَلَوَى اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمَن تُشَبِّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَى مِنْهُمْ بَاوَى زِبْلًا سَلَوَى ملک صاحب سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ مالک بانیاں نے مجلس کے رزق عزت اور بخت میں اضافہ فرمائے اور آپ تمام کا بارگاہ امام حسین میں چل کے آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے لاکھ صاحب زیادہ نہیں صرف ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں باہیسیت ایک طالب علم کی آپ جناب ابو طالب کی شان بیان کر رہے تھے میرے ذہن میں سرکار کی حدیث آئی اور یہ وہ حدیث ہے حیدری صاحب کہ جس پر شیعہ کی شیعت کی بنیاد ہے یہ وہ حدیث ہے جس پر ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے ہمارا نبی فرما رہا ہے وَمَن تَشَبَّهُ بِقَوْمِن فَاهُوَا مِنْهُمْ جس نے جس کی شبی بنائی وہ اسی قوم میں تصور کیا جائے گا چھوٹی سی حدیث ہے اور کتنا بڑا پیغام ہے وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا حیدری صاحب مولا آپ کو زندگی دے آپ کے رزق میں اضافہ کرے آپ نے میری حوصلہ حفظائی کی آپ کی حوصلہ حفظائی یہ بتاتی ہے کہ جو میں سبق سنا رہا ہوں ٹھیک سنا رہا ہوں اگر کوئی بندہ علم بناتا ہے ہماری قوم میں سے اگر کوئی بندہ علم بناتا ہے تو زمانہ دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ غازی کا ماننے والا ہے اگر کوئی گہوارہ شہزادہ علی اسگر بناتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ فوج علی اسگر سے ہے اگر کوئی تازیہ بناتا ہے دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ حسین کو ماننے والا ہے ڈاکس اب حدیث چھوٹی سی ہے ہمارا نبی کہہ رہا ہے کہ جو جس کی شبی بناتا ہے وہ اسی قوم میں شامل ہوتا ہے آؤ دس محرم کی رات کو دیکھو ہر صحابی کہہ رہا تھا میں حسین ہوں لیکن حسین نے علی اکبر پیار کر کے زمانے کو بتا دیا کہ ہم رسول والے ہیں ہم رسول والے ہیں مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے اب حدیث ہے چھوٹی سی اگر آج عیسائیوں کے ہاں کوئی مر جائے سامنے صلیب ہو دیکھنے والا کیا کہے گا کہ یہ عیسائیوں کا جنازہ ہے اگر سکھوں کے ہاں کوئی مر جائے ہاتھ میں کرپان ہو دیکھنے والا کہے گا کہ یہ سکھوں کا جنازہ ہے اور اگر کوئی مسلمان مر جائے اور کلمہ شہادت پڑھے دیکھنے والا کہے گا کہ یہ مسلمان کا جنازہ ہے میں کہتا ہوں مولوی تجھے سمجھ نہیں آئی چودہ سو سال پہلے ابو طالب محمد کی حفاظت بھی کرتا رہا زندہ و سلامت رہو آپ کے مزاج کو دیکھ ایک شیر کہنا چاہتا ہوں تو پیار کر عمران سے یہ تو ولی کا باپ ہے تو پیار کر عمران سے یہ تو ولی کا باپ ہے خود سراپہ نور ہے نور جلی کا باپ ہے شان عمران میں کہوں بھی تو کیا کہوں ہے اللہ علیسہ اور یہ علی کا باپ ہے ہے اللہ علیسہ اور یہ علی کا باپ ہے اور شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے میں نے ایک جملہ کہا شبیع کے حوالے سے سامنے بھی فوج جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی واقعہ کربلا میں ایک طرف میرے مولا حسین دوسری طرف یزیدیت بڑھ سب وہ بھی نمازی یہ بھی نمازی وہ بھی حاجی یہ بھی حاجی وہ بھی لا علیہ پڑھنے والے یہ بھی لا علیہ پڑھنے والے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا حسین کو ایسی کیا ضرورت تھی کہ اللہ سے ہم شکل پہ عمبر لینا پڑا کیوں لینا پڑا صاحب علم بیٹھے ہیں جو راہب کو بیٹے دے سکتا ہے کیا وہ اپنے لیے علی اکبر نہیں لے سکتا بتیس سال انتظار کیا اس دن کے لیے جب بھی کافلہ کہیں سے گزرتا تھا یہ لوگوں کو کیا کہتے تھے یہ باغی ہیں نمازی نہیں تھے اور جو جو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا یہ نمازی ہیں تم نمازی نہیں یہ نمازی ہیں تم نمازی نہیں انہوں نے اس وقت یہ بات پھیلا دی کہ قبیلہ حسین کا رسول اللہ سے تعلق نہیں اب مولا حسین نے شہزادہ اہلی اکبر کو تیار کیا بڑھ سب چودہ سو سال ہوگے دنیا اسی بات پہ ہے کوئی کہتا ہے ہم حسینی ہیں اگر اہل سنت سے پوچھے وہ کہتے ہم حسینی ہیں اگر اہل حدیثوں سے پوچھے وہ کہتے ہم حسینی ہیں اگر ہم سے پوچھے ہم کہتے ہم حسینی ہیں یعنی پوری کائنات حسینی بن رہی ہے اور دسویں کی رات حسینی قبیلہ رسولی بن رہا ہے سرکار نے شہزادہ اہلی اکبر کو تیار کر کے زمانے کو بتایا ہے کہ رسول ہمارا کچھ لگتا ہے چھوٹی بات تو نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو جس قوم کی شبیہ بناتا ہے وہ اسی میں تصور کیا جاتا ہے اب آپ کے اور میرے پیارے نبی نے یہ حدیث کہہ کر آپ کے عقیدے کو محفوظ کر دیا خبردار میرے حسین کے چاہنے والوں پر اعتراض نہ کرنا میں رسول کہہ رہا ہوں کہ جو بھی علم بنائے گا وہ حسینی ہوگا یہ ہے حسینیت کا میار اور اگر کائنات میں کسی کی عزت ہے تو وہ ہمارے نبی کی وجہ سے ہے ہمارے نبی کی وجہ سے ہے لوگ کہتے ہیں ہمارا نبی چالیس سال کے بعد نعوذ باللہ نبی بنا عجیب بات ہے بھائی ماننے پہ آؤ تو کچھ بھی مان لو نہ ماننے پہ آؤ تو رسول اللہ کو چالیس سال کے بعد بھی نہیں مانتے اب یہاں پر بات ذرا غور کرنی ہے آپ نے کہ مسجد نبی ہے ہمارا نبی تشریف فرما ہے آخری بات اور آپ سے اجازت لینے لگا ہوں مسجد نبی ہمارا نبی ممبر پر تشریف فرما اور آیت اتری وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین ہمارے نبی نے یہ آیت پڑھی آیت کا پڑھنا تھا ایک صحابی کھڑا ہوا کھڑا ہو کر ارض کرتا ہے یا رسول اللہ آیت آپ کی شان میں اتری ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں کب سے نبی ہیں سرکار مصطفیٰ نے حدیث پڑھی کنت نبیین بین الما و تین و آدمہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھا اب عقیدہ نبی والا لے لو یا تاریخ والا لے لو نبی کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہیں بنا اور تو کہتا ہے کہ چالیس سال کے بعد بنا اچھا یہ تو آدم ہے آدم پہلے بنا یا فرشتے فرشتے پہلے بنے آدم سے پہلے فرشتے بنے قرآن مجید میں سورہ باقرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب فرشتوں کے سامنے میں نے یہ بات کی کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا تو اسے بنائے گا جو زمین پر خون ریزی کرے گا اس کا مطلب آدم سے پہلے فرشتے مجود تھے فرشتے ہیں نور کی تخلیق کائنات میں صرف دو ہی ہستیاں ہیں جن کا سایہ نہیں ہے یا ہمارا نبی ہے یا فرشتے دس محرم کی رات جب تمام قبیلہ اکٹھا ہوا اصحابِ حسین بار بار باہر جاتے ہیں چاند کی روشنی کو دیکھتے ہیں اپنے پہلو کو دیکھتے ہیں کہ سایہ نظر نہیں آتا سایہ نظر نہیں آتا آ کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تیرا سایہ ہے وہ کہتا ہے میرا سایہ بھی نہیں ہے جب اس کا دیکھتے ہیں اس کا سایہ بھی نہیں ہے دونوں قریب آتے ہیں مولا غازی عباس سے پوچھتے ہیں مولا جب سے ہمارے خیمے قریب ہوئے اور حسین بادشاہ سے ہماری گفتگو ہوئی اس کے بعد ہمارا سایہ نظر نہیں آیا سار اٹھا تیرے مولا غازی عباس نے کہا حسین کی معرفت نے تمہیں فرشتوں سے آفضل بنا دیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ